مجھے جو موضوع آج دیا گیا ہے وہ ہے دوائے شافی میں امام ابن القیم الجوزی کی کتاب ادعا و ادعا سے کہ انسان کے دل کی مختلف کیفیات کس طرح ہوتی ہیں اور ان کیفیات سے جب انسان گزرتا ہے اور خاص طور پر ایسی کیفیات جس میں انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے انسان کا دل زخمی ہو جاتا ہے انسان مختلف مشکلات سے گزرتا ہے خواہ وہ خاندان کی طرف سے ہوں بچوں کی طرف سے ہوں ہزبنڈ یا وائف کی طرف سے ہوں پیرنٹس کی طرف سے ہوں معاشرے کی طرف سے ہوں تو ایسی صورت میں انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے انسان کے دل کا قرار انسان کا اتمنان کس چیز میں ہے ہمارا دل کیوں اداس ہوتا ہے ہمارا دل کیوں پریشان ہوتا ہے ہمارا دل ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتا ہے ہمارے دل پر غم کے اندھیرے کیوں ہوتے ہیں ہم بیچین کیوں ہوتے ہیں ہمارے اندر ایک انجانی سی پریشانی کیوں ہوتی ہے ہمارا کسی بھی چیز میں دل کیوں نہیں لگتا ہوں خواہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں یا قرآن پڑھ رہے ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوں یا باہر کہیں گھوم پھر رہے ہوں ہمارے دل کے اندر ایک عجب سی خلش اور ایک پریشانی رہتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اکثر ہم سب کوشش کرتے ہیں اس کو جاننے کی تاکہ اس کا علاج ہو سکے تو حقیقت یہ ہے امام ابن القیم الجوزی یہ کہتے ہیں کہ دل کی پریشانی دل کی بچینی اور دل کے غم کا سب سے بڑا سبب انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جب انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کرتا ہے تو اس وقت انسان کا اپنا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اپنے ہی لئے کماتا ہے ان احسنتم احسنتم لئنفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَحَا کہ اگر تم اچھا کروگے تو اپنے ہی لئے کروگے اور اگر تم نے برا کیا تو اس کا نتیجہ بھی خود ہی بگتنا پڑے گا اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے غلط کاموں کی سزا کے لئے محاسبے کے لئے آخرت کا دن رکھا ہے لیکن غلط کام انسان جب بھی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کو دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے اور وہ دلوں کی بیچینی اور استراب کی شکل میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دل پر جو گناہ کے اثرات ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں اور کانوں پر محرومی کی مہر لگ جاتی ہے آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں دل باندھ ہو جاتے ہیں دل بوجھل پردوں میں دب جاتے ہیں دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں دل اور آنکھیں اُلٹ جاتی ہیں گناہ انسان اور اس کے دل کے درمیان ہائل ہو جاتے ہیں پروردگارِ عالم کے ذکر سے دل کو غافل کر دیتے ہیں یعنی اللہ کے ذکر میں بھی دل نہیں لگتا حتیٰ کہ گناہ انسان کو خود اپنی جان سے بھی غافل کر دیتے ہیں یعنی انسان اپنی پرواہ بھی چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو پاک نہیں کرتا تطہیر تذکیہ کا عمل رک جاتا ہے سینہ تنگ و تاریخ ہو جاتا ہے دل گھٹنے لگتا ہے اور انسان حق سے بھٹک جاتا ہے دلوں پر مختلف قسم کے امراض قابو پا لیتے ہیں وہ دلوں کو غلط راہ پر لگا دیتے ہیں انسان سکون پانے کے لیے ترہ ترہ کے طریقے اختیار کرتا ہے اور دل ہے کہ وہ سیدھا ہوتا ہی نہیں کہیں لگتا ہی نہیں خوش ہوتا ہی نہیں سکون پاتا ہی نہیں امام احمد نے حزیفہ بن یمان سے ایک روایت کی ہے کہ دل چار قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک قلب اجرد بیداغ دل جس کے اندر چراح کی روشنی چمکتی ہے یہ مومن کا قلب ہے جس کا دل روشن ہوتا ہے نورانی ہوتا ہے نمبر دو قلب اغلب جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں یہ کافر کا دل ہوتا ہے وَأَلَا قُلُوبِهِمْ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور ان کے دلوں پر بھی پردہ ہوتا ہے نمبر تین قلب منقوس سر نگون دل الٹا دل یہ منافق کا دل ہوتا ہے وہ دل جس میں ایمان اور نفاق کے دونوں مادے ہوتے ہیں یہ چوتھا نمبر کا دل ہوتا ہے ہر مادہ اپنی اپنی طرف کھینچتا ہے ایمان اپنی طرف کھینچتا ہے نفاق اپنی طرف کھینچتا ہے اور انسان اسی کا ہو جاتا ہے جو دونوں میں سے غالب آ جاتا ہے اگر ایمان کی قوت زیادہ ہو تو انسان کا دل روشنی کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اگر منافقت زیادہ ہو دل میں بیماری ہو تو انسان کا رخ دوسری طرف جانے لگتا ہے دوسری چیز جو امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نفرت ہو جاتی عبادت اچھی نہیں لگتی نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا ذکر کی مجلسوں سے انسان دور بھاگنے لگتا ہے اگر کوئی کسی کو بلائے کہ آؤ اللہ کی بات سنے تو اس کا دل وحشت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان وہاں سے بھاگ نکلتا ہے تیسری چیز یہ کہ گناہوں کی وجہ سے دل بہرا ہو جاتا ہے حق بات سننا نہیں چاہتا حق بات اس کو گوارہ ہی نہیں ہوتی وہ انسان کو گنگا بنا دیتا ہے زبان سے حق بات نہیں نکلتی اندھا بنا دیتا ہے انسان حق کو دیکھ نہیں سکتا جس طرح ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ایسے ہی ہمارا دل بھی دیکھتا ہے جیسے ہمارے کان سنتے ہیں ایسے ہمارا دل بھی سنتا ہے اس کی بھی ایک آواز ہوتی ہے اسی طرح انسان جب بولتا ہے تو اگر دل بیمار ہو تو حق بات کر نہیں سکتا اور پھر جیسے آنکھ سے نہ دیکھنے والے کے لیے بینائی بہت دور کی چیز ہوتی ہے کان سے نہ سننے والے کے لیے سماعت دور کی چیز ہوتی ہے نہ بولنے والے کے لیے کلام دور کی چیز ہوتی ہے اسی طرح دل کا اندھا بہرہ اور گنگا پن ہونا انسان سے حق کی پہچان اور حق کے اطباع کی صلاحیت چھین لیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُدُورِ بات یہ ہے کہ کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں تو یہاں یہ بات نہیں کہ انسان دیکھ نہیں سکتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان حق کو نہیں دیکھ سکتا عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا خیر کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا پھر اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے جو اس کے ایکشنز ہوتے ہیں جو اس کے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ بھی درست نہیں رہتے کیونکہ قلب کی حیثیت انسان کے جسم میں ایسے ہی ہے جیسے ایک مملکت کے اندر کسی کنگ کی حیثیت ہوتی ساری مملکت اس بادشاہ کے حکم کے مطابق کام کرتی اسی طرح جب دل اندھا بہرہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر حق بات کرنے کہنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس لیے انسان کو اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ گناہ انسان کے دل کو اس طرح دھنسا دیتے ہیں جس طرح مکان اور مکان کا سارا سر و سامان زمین میں دھنس جاتا ہے معاصی یا گناہ دل کو اسول السافلین تک لے جاتے ہیں اور اس بات کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے پھر انسان گھٹیا کام بد اخلاقیاں برے آمال ان سب چیزوں کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے جس طرح کہ وہ قلب جس سے اللہ تعالی بلندی عطا کرتا ہے اور اسے مقرب بارگاہ بنا لیتا ہے وہ ہر وقت اچھے کاموں کے بارے میں سوچتا ہے نیکیوں کے بارے میں سوچتا ہے خیر اور بھلائی کے کاموں میں اس کی دلچسپی ہوتی اسی طرح کہ اس کے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں اس کی باتیں اچھی ہوتی ہیں اس کے کام اچھی ہوتے ہیں اس کی ساری زندگی کا فوکس خیر اور بھلائی کی طرف ہوتا ہے اس کے بارے میں بعض اصلاف کا قول ہے کہ انہا ذہی القلوب جوالتن فمنہا ما یحول حول العرشی ومنہا ما یحول حول الحشی کہ یہ قلوب ہمیشہ گھومتے پھرتے ہیں لیکن بعض ارش کے اردگرد گھومتے ہیں اور بعض غلازتوں کے اردگرد گھومتے ہیں یعنی جس طرح کا دل ہوگا یعنی گناہ کرتا ہے انسان تو دل سے آوتا ہے جب دل سے آوتا ہے تو پھر انسان گندگی پر ہی جا گرتا ہے پھر اس کو گناہوں سے ہی دلچسپی ہو جاتی پھر وہ رحمان سے محبت نہیں کرتا وہ رحمان کی اطاعت نہیں کرتا رحمان کے پیچھے نہیں جاتا دل مسخ ہو کر رہ جاتا ہے جیسے صورتیں مسخ ہو جاتی ہیں انسانی دل ہیوانی دل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور جس طرح بعض جانوروں کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں ایسے ہی انسانوں کے اندر ہیوانی خصوصیات آ جاتی ہیں وہ اس طرح معاملہ کرتے ہیں جیسے کوئی جانور معاملہ کر رہے ہوں وہ لکھتے ہیں کہ بعض دل خنزیر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں ان کے اندر ویسی ہی خباست پیدا ہو جاتی ہے بعض دل مسخ ہو کر کتے گدھے سانپ اور بچھو کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور اسی سے انسان کے اخلاق اور طبیعت بنتی ہے سفیان ابن اعیانہ اس آیت کی یہی تعویل کرتے ہیں وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْدِ وَلَا قَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءِ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ اور جتنے جاندار زمین پر چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے دو پروں پر ہوا میں اڑے اڑے پھرتے ہیں یہ سب بھی تم لوگوں کی طرح امتیں ہیں گروہ ہیں یعنی انسانوں ہی کی طرح ہیں یا دوسرے لفظوں میں انسانوں کے اندر ان جانوروں یا پرندوں جیسی یا مختلف مخلوقات جیسی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں اسی لئے بعض انسانوں کے دل درندوں جیسے ہوتے ہیں اور ان کا معاملہ بھی درندوں جیسا ہوتا ہے ان کے اندر کسی قسم کا کوئی اخلاق نہیں ہوتا بعض کو کہتے ہیں کہ وہ گدوں کی طرح احمق ہوتے ہیں بے وقوف ہوتے ہیں بعض مرخ کی طرح انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں بعض کبوتروں کی طرح الفت اور محبت اور انسیت کے خوگر ہوتے ہیں بعض اونٹ کا سا کینہ رکھتے ہیں ان کے دلوں میں ہمیشہ گراجز ہوتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سرہ سر خیر ہوتی وہ بکری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں بعض لومڑی کا اخلاق رکھتے ہیں انتہائی چالاک ہوتے ہیں اور ہر وقت مکاریاں کرتے رہتے ہیں چالیں چلتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جاہلوں اور گمراہ لوگوں کو کبھی گدوں سے تشبیح دی کبھی کتوں سے دی کبھی دوسرے جانوروں سے اور ان چیزوں کو ہم عام طور پر اور اچھی طرح سمجھ بھی جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ بہت سے دل مسخ ہو کر تبدیل ہو جاتے ہیں کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور انسان کو خبر تک نہیں ہوتی کہ وہ کہاں دھنس گئے کہاں چلے گئے بعض لوگ تعریف اور توصیف کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی ان کے گناہوں کو چھپاتا ہے تو اس پردہ داری سے وہ دھوکہ کھاتے ہیں کتنے ہی ایسے ہیں جو اللہ تعالی کے انعام کے وجہ سے امتحان میں پڑے ہوئے ہیں پھر اسی طرح حقیقت یہ ہے کہ انسان جب نافرمانی کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس پر انعامات کرتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بڑی عزت دے رہا ہے میری کرامت ہو رہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ٹیڑھا چلنے والوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے حق سے ان کو دور کر دیتا ہے چھتے بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بعض گناہ ہو کے وجہ سے انسان کی دل کو الٹ دیتے ہیں الٹا کر دیتے ہیں لہٰذا انسان خیر کو شر سمجھنے لگتا ہے اور شر کو خیر سمجھنے لگتا ہے انسان یہ سمجھتا ہے فساد اور خرابی کر کے کہ میں اصلاح کا کام کر رہا ہوں کیونکہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو وہ کہتے ہیں ہم تو بڑا اصلاح کا کام کر رہے ہیں یعنی کہ انسان کو خود یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے پھر اسی طرح انسان ہدایت کے بدلے دلالت یا گمراہی خریدتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں نفس کی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے اور دھوکہ کیا ہوتا ہے اس کو کہ میں تو اللہ تعالی کی بڑی اطاعت کر رہا ہوں کام بس نیکی کے وہ ہی کرتا ہے جس میں اس کو کوئی تعریف ملے وہ کرتا ہے کہ جس سے اس کا دل راضی ہو یا اس کو کوئی انجائیمنٹ یا انٹرٹینمنٹ ہو لیکن بظاہر وہ کیا شور کرتا ہے یا دکھاوا کیا کرتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لئے کر رہا ہوں پھر اسی طرح آٹھویں بات یہ ہے کہ گناہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک ہجاب بن جاتے ہیں اور قیامت کے دن یہ ایک بہت بڑا ہجاب ثابت ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہی نہیں بلکہ یہ لوگ اس دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیں گے یعنی آج اگر ہمارے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان میں گہرہ تعلق نہیں ایک اجنبیت ہے ایک ہجاب ہے ہم دعا کرنے سے شرماتے ہیں ہم اس کی طرف رجوع کرنے سے اس کی اطاعت کرنے سے ڈرتے ہیں تو پھر یہ ہجاب قیامت کے دن کیسے ختم ہوگا یہ تو اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا پھر اسی طرح نومی بات یہ ہے کہ گناہ جو ہیں وہ انسان کی زندگی کو تلخ بنا دیتے ہیں دنیا کی معیشت برزخ کی معیشت آخرت کی معیشت تینوں جگہ کی معیشت یعنی زندگی گناہوں کی وجہ سے تنگ اور تلخ ہو جاتی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب کا مجب بن جاتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَدْ عَنْ رِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِ اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا جس نے میری یاد ذکر سے غفلت کا مظاہرہ کیا یعنی روگردانی کی اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کو یاد نہیں کیا تو اس کی زندگی میں تنگی میں گزرے گی اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے یعنی جس طرح وہ دنیا میں اندھا بن کے رہا قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا دنیا کی زندگی میں تنگی کیا ہے اس کے بارے میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ جب انسان کا دل ہر چیز سے اٹھ جائے بیزار ہو جائے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جائے اس کے سامنے ترہ ترہ کے کھانے رکھے ہوں مگر اس کی اس میں کوئی دلچسپی نہ ہو اس کے پاس پہننے کے لیے وارڈ روبز بھریویں ہو لیکن اس کو کوئی لباس پسند نہ آتا ہو اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو لیکن اس کو کوئی نعمت خوش نہ کرتی ہو اس کے پاس سونے کے لیے بہترین بیڈ ہو لیکن اس کو نیند کی دوا کھائے بغیر نیند نہ آتی ہو تو یہ تنگ زندگی ہے کہ انسان دنیا میں کچھ کرنے کے قابل نہ رہے پھر برزخ کی تنگی کیا ہے قبر کی تنگی کیا ہے اس کے بارے میں بہت سی حادیث ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی تنگی کے بارے میں فرمایا آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس طرح انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر کر کے دکھایا کہ قبر جب بھیجتی ہے تو اس طرح پسلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں یعنی عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے اور آخرت کی تنگی تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے دنیا کے تنگی کے بارے میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہر وحشت ہر زلت ہر حسرت قلب کے لیے ٹکڑے کر رہی ہوگی باطل امانی اور عارضویں مختلف قسم کے عذاب اسی دنیا میں اس کے لیے موجود ہوں گے اس کی یہ تمنائیں عارضویں شہوات عشق حب دنیا حب ریاست حب امارت کے نشہ میں مستور ہوں گی اور ہما وقت اسے بدمس رکھتی ہوں گی اگر وہ شراب خور نہیں تو شراب کا نشہ نہ سہی لیکن خواہشارت اور تمناوں اور عارضووں کا نشہ بجائے خود اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کے اس سے کبھی افاقہ ہوتا ہی نہیں شراب خور کو تو کسی نہ کسی وقت افاقہ ہوئی جاتا ہے اس کا نشہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن ایسے شخص کا جو دنیا کے محبت کے نشے میں ہو اس کا نشہ صرف اس وقت اترتا ہے جب وہ موت کا پیالہ پیتا ہے اور موت کا نشہ اس پر سوار ہوتا ہے اور ان سے دنیا کی اس زندگی سے الہدہ کر کے اسے مردوں میں سلا دیتا ہے تب ہی انسان کی اس سے جان چھوٹتی ہے معیشت اندن تنگ زندگی تلخ زندگی ہر اس آدمی کے لیے لازم اور ضروری ہے جو ذکر الہی سے اعراض برتے جو بھی ذکر سے اعراض برتتا ہے اللہ کو یاد نہیں کرتا اللہ کی اطاعت نہیں کرتا نماز نہیں پڑتا قرآن نہیں پڑتا اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا اس کو دنیا میں بھی آنکھوں کی تھنڈک کہیں سے نصیب نہیں ہوتی بعض اوقات زندگی میں ترہ ترہ کی پریشانیاں ہوتی ہیں کبھی رسک کی طرف سے پریشانی کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی لیکن ہم اس کی متعدد بجوہات اپنے دل میں سوچ کر بعض اوقات دوسروں کو بلیم کرتے ہیں بعض اوقات قسمت کی بات بتاتے ہیں لیکن اصل وجہ کی طرف غور نہیں کرتے اور وہ کیا ہے وَمَنْ عَرَدْ عَنْ ذِكْرِ جس نے میرے ذکر سے مو موڑا یعنی اصل مسئلہ اللہ کے ذکر سے اعراض ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے مو موڑنا ہوتا ہے لہٰذا جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے کوئی پریشانی آئے کوئی تکلیف آئے انسان کو سب سے پہلے اپنی غلطیوں کی طرف نظر ڈالنی چاہیے جب انسان کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ بھی ٹھیک کر دیتے ہیں اور اس کے سارے احوال بھی درست ہونے لگتے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے جس نے نیک عمل کیا خامرد ہو یا عورت ہو اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے اعمال سالحہ کا سلح انہیں ضرور دیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے ایمان لاکر نیک عمل کرتا ہے تو دنیا کی زندگی خوشگوار ہوگی سورة النحط میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے اور کیا ہی خوب ہے تقوی والوں کے لیے پرہزگاروں کے لیے اللہ تعالی کا یہ بھی وعدہ ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اور یہ کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تمہیں ایک مقرر وقت تک دنیا میں خوش ایشی دے گا یعنی ان کی زندگی دنیا میں بھی نہایت خوشگوار گزرے گی اور جس نے زیادہ کیا ہے اس کو اس کا زیادہ صلح عطا کرے گا پس وہ لوگ جو متقی پرہزگار نیک آمال اور نیک کردار ہیں وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بہرہور اور فائض المرام ہیں یعنی دنیا میں بھی ان کو نفس کی فرحت سرور قلب فرحت قلب لذت قلب ابتحاج قلب تمانینت قلب انشراح قلب نور قلب غصت قلب عافیت قلب ان کو عطا ہوگی یعنی جو شخص اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لے گا گناہوں سے توبہ کر لے گا اس کو یہ سارے خوشیاں اور یہ سارا اتمنان نصیب ہوگا لیکن یہ کب ہوگا جب وہ حرام کردہ شہوات سے مکروخ آہشات سے باطل شبہات سے اجتناب اور احتراز کرے گا حقیقت یہ ہے اور حقیقت اور اصل عمر یہی ہے کہ اصل نعمت اور سرور اصل فرحت و خوشی بہجت و لذت اور آفیت بھی یہی ہے اور اسی سے انسان کو جسمانی لذت اور سرور بھی ملتا ہے اور باقی چیزیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں بعض صلف نے یہ بھی کہا اگر بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے وہ حالت معلوم کر لیں جس میں ہم ہیں تو وہ تلوار لے کر ہم سے جنگ کریں اور ہمارے دل کا اتمنان اور خوشی ہم سے لینے کی کوشش کریں انہیں اتنا بڑا خزانہ ہے انسان کے دل کا اتمنان پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ قلب پر کچھ ایسے اوقات بھی آتے ہیں کہ زبان بے ساختہ کیا اٹھتی ہے کہ اگر اہل جنت کوئی ایسی نعمت حاصل ہے تو یقیناً وہ بہدرین عیش سے بہرہ ور ہیں وگرنا کچھ نہیں یعنی دل کی ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے اللہ کی اطاعت میں کہ انسان کہتا ہے واقعی میں جنت میں ہوں یعنی دنیا میں آس پاس میں حالات کیسے بھی ہوں لیکن اس کا دل اتمنان میں ہوتا ہے امام ابن تیمیہ کا قول ہے بے شک دنیا میں ایک جنت ہے اور وہ بیسے ہی جنت ہے جیسی آخرت کی جو آدمی دنیا کی اس جنت میں داخل ہوا وہ آخرت کی اس جنت میں داخل ہوا اور جو آدمی دنیا کی اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو اپنے دلوں کی اصلاح تسکیہ اور تطہیر کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا دل ایمان اتمنان یقین توقل رجا رغبت اور رہبت سے معمور ہو جائے اور ہمارے دل کے اندر ایسا سرور ہو جائے کہ ہم جب اللہ سبحانو تعالیٰ کے بارے میں سوچیں تو ہمارے دل کے اندر ایک خاص قسم کی خوشی پیدا ہو جیسے کسی بھی محبت کرنے والی چیز کے بارے میں جب انسان سوچتا ہے تو خود بخود اس کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی جس کے آخر میں وہ کہتے ہیں یوم اللہ ینفع مالوں ولا بنون الا من اطاللہ بقلب سلیم جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی لیکن فائدہ فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے گا یعنی قیامت کے دن بھی جس چیز کی قدردانی ہوگی اور جس حالت کو دیکھا جائے گا وہ انسان کے دل کی حالت ہوگی اور دل کا حال ہمارے اپنے سوا کوئی اور نہیں جانتا یا ہمارا رب جانتا یا ہم جانتے ہیں اس لیے اپنے دل کی بہتری کے لیے ہم خود ہی پیمانہ مقرر کر سکتے ہیں ہم خود ہی جان سکتے ہیں اور ہم خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایمان کے کس لیول پر ہیں اتمنان کے کون سے درجے پر ہیں ہمارے دل کی خوشی کا عالم کیا ہے کوئی اور نہیں جان سکتا کہ اس وقت میرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتی کہ آپ کے دل میں کیا ہے لیکن ہم سب کو اپنا اپنا تو خوب پتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ ہم قلب سلیم کے لیے کوشش کریں جو ہر شرک سے دھوکے سے حسد سے بغض سے کینا سے حرس اور تمہ سے کبر اور غرور سے حب دنیا سے ان تمام چیزوں سے سالم اور محفوظ ہو ایسا دل ہر آفت ہر مصیبت سے محفوظ ہے اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے والی باتوں سے محفوظ ہے اللہ کی خبروں کے خلاف اللہ کے احکامات کے خلاف شبہات پیدا ہونے سے بھی محفوظ ہے ان شہوات اور خواہشات سے بھی محفوظ ہے جو احکام الہی کے خلاف ابرتی ہیں ان ارادوں سے محفوظ ہے جو اللہ سبحانو تعالیٰ کی مرضی کے خلاف انسان کو کام کرنے پر اکساتے ہیں اور ہر رہزن سے محفوظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتے کو توڑنے والا ہوں یعنی شیطان کے شر سے بھی یہ دل اور ایسا دل دنیا میں بھی جنت ہے برزخ میں بھی جنت ہے قیامت کے دن بھی جنت ہے ایسے دل کے حصول کے لیے کچھ چیزیں کرنی ہوں گی نمبر ایک کہ انسان کا دل ہر شرک سے محفوظ ہو انسان کے اندر توحید ہو نمبر دو سنت نبی کے خلاف جو بھی چیزیں ہیں ان سے محفوظ ہو نمبر تین اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جو خواہشات اور شہوات ہیں ان سے محفوظ ہو نمبر چار ایسی غفلت سے محفوظ ہو جو ذکرِ الہی سے غافل اور بے خبر کر دے اور نمبر پانچ تجریدِ توحید ہو یعنی تجریدِ الہی کے خلاف جو خواہشات اور شہوات ہو ان سے محفوظ ہو اور ان پانچ چیزوں کے علاوہ اخلاص بھی ہے لیکن یہ اخلاص جو ہے یہ سب چیزوں پر حاوی ہے جب انسان کے اندر اخلاص آ جاتا ہے اور اس کا ہر کام اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل اتمنان پا جاتا ہے پھر اس سے بندوں کی تنقید اور بندوں کی تعریف سے کوئی غرض نہیں ہوتی تو دعا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہمارے دلوں کو اتمنان عطا کرے ہمیں وہ سکون اور خوشی عطا کرے جو ہماری دنیا اور آخرت کو سمارنے والی ہو لیکن اس کے لیے ہمیں نیت اور ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم سب ان کاموں کی طرف جائیں جن سے رب راضی ہوتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن سے رب ناراض ہوتا ہے اور کسرت سے استغفار اور ذکر اور دروش شریف کا احتمام کریں لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں لوگوں کی غلطیوں اور خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہوں جب ہم ہر کام اللہ کے لیے کریں گے اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزاریں گے اللہ سبحانو تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اس کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور اپنی ہر چیز اور ہر کام صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالیٰ آپ کے دلوں کو اتمنان اور سکون نصیب فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین